پارک ڈیفنس کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظنگ رامی پاکستان کی آئی ایس آئی وہ خفیہ اور خطرناکی جنسی ہے جس کے بار میں بھی امریکہ کھے چکا ہے کہ ہمیں افغانستان میں شکست دینے کی ذمہ دار بھی یہی جنسی ہے یہ پاکستان کی وہ خفیہ فورس ہے جو دہشتگردوں کے خاتمے کے ساتھ ساتھ بین القوامی عمر پر بھی نظر رکھتی ہے اور دشمن کی بیرونی سادشوں کو بے نکاب کرتی ہے اس سے پہلے ملٹری انٹیلیجنس بھی کام کر رہی تھی لیکن اس میں کچھ کمزوریاں تھی جن کو دور کرنے کے لیے یہ ادارہ بنایا گیا جو آئی ایس آئی کے نام سے مشہور ہے جب ایم آئی کا قیام ہوا تو اس وقت اس کا تعلق پاک فوج کے تینوں اداروں کے ساتھ تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ایم آئی یعنی ملٹری انٹیلیجنس کی کارگردگی کم ہوتی چلی گئی جس کی وجہ سے آئی ایس آئی کا قیام ناگزیر ہو گیا تھا آئی ایس آئی کا قیام ہونے کے بعد اس کی شورت اروج کو پہنچنے لگی جب اس نے روس کے خلاف افغانستان میں عام کردار ادا کیا نازنگ رامی آئی ایس آئی کے تین حیثے ہیں پہلا حصہ انٹرنل ونگ کلاتا ہے جو پاکستان کے اندر کے معاملات کو دیکھتا ہے اور ان پر نظر رکھتا ہے اس کے بار میں خفیہ معلومات کی بنیاد پر ایکشن بھی لیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایکسٹرنل ونگ ہے جو بیرونی دشمنوں پر نظر رکھتا ہے اور ان کی ساشوں کو بے نکاب کرنے اور ان کا ستے باب کرنے میں ایک عام کردار ادا کرتا ہے اس کے بعد تیسرا ونگ فارن ریلیشن ونگ کلاتا ہے جو دنیا کے دوسرے مالک کے ساتھ تعلقات اور بین القوامی روابط کے لیے عام کردار ادا کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آئی ایس آئی کے اور بھی بہت سے ونگ ہیں جن کے تحت وہ کام کرتی ہے اس میں ایک عام ونگ کوارڈ ایکشن ڈویجن ہے جو انٹیلیجنس ایجنسی جوائنٹ انٹیلیجنس ایجنسی جوائنٹ کاؤنٹر انٹیلیجنس بیورو جوائنٹ انٹیلیجنس نارت جوائنٹ انٹیلیجنس ٹیکنیکل اور پریٹیکل انٹرنل ڈویجن شامل ہیں یہ سب ڈپارٹمنٹ اپنی اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں لیکن اس ویڈیو میں ہم صرف ایک ایسے ڈپارٹمنٹ کے بار میں آپ کو بتائیں گے اس سے پہلے ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں آپ تمام دوستوں سے گزاری شک ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو مکمل بات کا علم ہو سکے لیکن مزید ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے التماث ہے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ مجود پہلے کے آئیکون کو دبا لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی انول ویڈیو کی نوٹفکیشن بہت سانی موصول ہو سکے تو آئیے ناصرین چل کر آج کے موضوع کا آگاز کرتے ہیں ناظنگ رامی جو معلومات ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں وہ انٹرنیٹ پر مجود ہے اس لئے کہ ہم ان کی مدد سے یہ ویڈیو آپ تک پہنچانے کے لیے تیار کی ہے اور ان معلومات کو اکھٹھا کر کے پیش کر دیا ہے ناظنگ رامی آئی ایس آئی کا سی ایڈی ڈیویین کو پاکستان کی سب سے خفیہ اپنیشنل فورس سمجھا جاتا ہے یہ پیرا ملٹری فورس اور کوٹ ایکشن پر مشتمل ہوتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ انتائی احساس ایشو کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنا اور پھر ان معلومات کی وجہ سے سپیشل ایکشن کرنا ان کا کام ہوتا ہے یہ گروپ امریکہ کی انٹیلیجنس سے ملتا جلتا ہے امریکہ کا جو ڈیپارٹمنٹ ہے اس کو سپیشل ایکشن ڈویین بھی کہا جاتا ہے اور پاکستان کی سی اے ڈی بھی اسی قسم کا ایک ڈویین ہے سی اے ڈی کی ابتدا اس وقت کی گئی تھی جب پاکستان میں شمالی وزیرستان میں دہشتگردوں کے خلاف ایکشن جاری تھے اور پھر اس کا دائرہ اکتیار بڑھا دیا گیا تھا اس کی ایک یونٹ مشکری پاکستان میں مجود تھی جو بھارت کے خلاف دہشتگردوں کی ترکوبی کے لیے تائنات کی گئی تھی انیس سو اسی میں افغانستان میں طالبان کی مدد کرنے میں اس ایڈویین نے عام کردار آدھا کیا تھا اور اس ایکشن کے دوران سی اے ڈی نے امریکی خفیہ ایجنسی سے بہت سی تربیت لی اور ان سے بہت کچھ سیکھا اس ڈویین نے دوس کے خلاف افغانستان میں بھیسہ لیا اس ڈویین کے تربیت کے لیے طریقہ کار اکتیار کیا جاتا ہے وہ ملک کے اندر ہی ان کو تربیت دی جاتی ہے اور اس قسم کی تربیت ہے کہ دشمن اس کے بار میں کچھ بھی نہیں جان سکتا کہ یہ سی اے ڈی کے لوگ اس قسم کی تربیت لے کر آئے ہیں یہ ساری تربیت خفیہ رکھی جاتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جدیتری نسلیہ کا استعمال بھی شکایا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کو بیک ورک ضرورت کوئی بھی بم تیار کرنا اور اس کو چلانا اور اس کو ڈی ایکٹڈ بھی کرنا ان کی تربیت کا حصہ ہے اس کے ساتھ ساتھ انی گوریلا ٹریننگ بھی دی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ انٹی ٹوریزم کی تربیت بھی دی جاتی ہے اور دہشتگردوں کے خلاف کس طرح برپور ایکشن کرنا ہے گوریلا وار میں بھی یہ سی اے ڈی بہت مارت رکھتی ہے اور روس کی جنگ میں ایک عام کردار ادا کر چکی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک اور عام ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ سٹیٹ اور نان سٹیٹ کو آپس میں لڑا دیا جاتا ہے اور اس طرح اپنا مقصد حاصل کیا جاتا ہے سی اے ڈی کے پاس یہ ہنر بھی مجود ہے اور یہ امریکہ سے سیکھا گیا ہے جب امریکہ دوزار ایک میں افغانستان میں آیا تو اس کی ایجنسی سی آئی اے نے بھی جئی کام کیا تھا اور دو گروہوں کو آپس میں بڑھوا دیا تھا دوسرے طرف طلبان کو پاکستان کی آئی ایس آئی کا سارہ تھا اس کے ساتھ امریکن صدام حسین کی خلاف بھی اسی حکمت عملی کے تحت کاروائی کی اور اسے گرفتار کر لیا تھا یہ حکمت عملی اس لئے بھی زیادہ خطرناک سمجھی جاتی ہے کیونکہ اس کی وجہ سے سیول جنگ شروع ہو جاتی ہے اور ملک کے اندر ہی کھانا جنگی کی فضاء قیم ہو جاتی ہے اور انٹی گورنمنٹ گروہ سر اٹھانے لگتے ہیں اور حکومت کے لئے سے کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور حکومت اپنی پالیسیوں میں نقام ہو جاتی ہے اس کے ساتھ دوب دو جنگ کے طریقے بھی سکھائی جاتے ہیں اور دشمن سے کس طرح بچنا ہے اور کس طرح اس پر وار کرنا ہے اس کے ساتھ اگر پکڑے گئے ہیں تو کس طرح دشمن کی کیسے ریاہ ہونا ہے اور کس ایکشن کے ساتھ دشمن پر قید کے دوران بھی وار کرنا ہے جیل سے فرار ہونے کے طریقے بھی سکھائی جاتے ہیں اور جیل کے اندر تشدد کیسے برداشت کیا جاتا ہے وہ بھی سکھایا جاتا ہے دشمن کے سخت سوالوں کے جوابات سے کیسے بچنا ہے اور اپنے حواس کیسے بھال رکھنے ہیں اس کے ساتھ جدید رین سیبر وار میں کس طرح کام کرنا ہے اور دشمن کو کس طرح زیج کرنا ہے اس کے ساتھ پیرا شوٹنگ کا ہنر بھی سکھایا جاتا ہے پیارے دوستو اس کے ساتھ مکلف زبانیں بھی سکھائی جاتی ہیں اور اپنا روپ کس طرح تبدیل کرنا ہے اور دشمن کے جس علاقے میں جانا ہے اس کے مطابق خود کو کس طرح ڈالنا ہے اور دشمن کی کفیہ ٹکانوں میں چھپ کر کیسے داخل ہونا ہے اور وہاں سے کفیہ معلومات کیسے حاصل کرنی ہے اور اگر اس دوران پکڑے جاتے ہیں تو کس طرح بچنا اور اس کی گرفتاری سے فرار ہونا ہے اس کے ساس جیل کے اندر کس طرح نظر رکھنی ہے اور تالک کس طرح توڑ کر پیرداروں کی چنگل سے نکلنا ہے اور محفوظ طریقے سے بیر آنا ہے اس کے ساس چابی کے بینہ گاڑی سٹارٹ کرنے اور ضروریات کے لیے چوری کرنے کے طریقے بھی سکھائی جاتے ہیں اور اس دوران اگر کوئی دیکھ لے تو کیسے بچنا ہے اس کے ساس ان کو جنگ کے دوران زکمی ہونے کی وجہ سے علاج کیسے کرنا ہے اور زکموں کو کس طرح دروست کرنا اور ان کی تکلیف کو برداشت کرنے کے طریقے بھی سکھائی جاتے ہیں دشمن کی ہر قسم کی تجددکاری کے دوران کس طرح خود پر قابو رکھنا ہے یہ تربیت بھی دی جاتی ہے اس لئے سی اے ڈی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کی آئی ایس آئی کی سب سے خطرناک وین فورس ہے پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی آج میں پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی ویڈیو سنانے کے صورت میں سے لائک کیجئے دیگر تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں پاکستان زندہ باد پاکستان پاہندہ باد اور پاکستان کی خفیہ جنسی آئی ایس آئی کے بارے میں زندہ باد ضرور کمنٹ کیجئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا کھیل رکھیے گا اللہ نگے پان موسیقی